اسلام علیکم علامہ زفر احمد عثمانی اور ایک چھوٹا بچہ شیخ الاسلام حضرت علامہ زفر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں حج کے بعد مدینہ گیا ہم لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد دسترخان کو لے کر ایک ڈیر پر جار دیا تاکہ روٹی کے بچے ٹکڑوں کو جانور کھا جائیں تھوڑی دیر بعد جب میں کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا ایک خوبصورت نو سال کا بچہ ٹکڑوں کو چون چون کر کھا رہا ہے مجھے سخت افسوس ہوا بچے کو ساتھ لے کر کیامگاہ کی طرف آیا اور اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا کیونکہ میں ایسی بستی کے شہر میں تھا جو غریبوں کا ولی اور غلاموں کا مولا تھا میرے اس برطاؤں کو دیکھ کر بچہ بے حد متاثر ہوا میں نے چلتے وقت اسے کہا بیٹا تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں اس نے کہا میں یتیم ہوں میں نے کہا میرے ساتھ ہندوستان چلو گے وہاں میں تم کو اچھے کھانے کھلاوں گا امدہ امدہ کپڑے پہناؤں گا اپنے مدرسے میں تعلیم دوں گا جب تم عالم فاضل ہو جاؤ گے تو میں خود تم کو یہاں لے کر آوں گا اور تم میں تمہاری والدہ کے سپرد کر دوں گا تم جاؤ اور اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ دڑکا بہت خوش ہوا اور اپنی والدہ کے پاس چلا گیا وہ بچاری بیوہ دوسرے بچوں کے اخراجات سے پہلے ہی پرشان تھی اس نے فوراں اجازت دے دی بچہ فوراں آیا اور مولانا کو بتایا کہ میری ماں نے اجازت دے دی ہے پھر کہنے لگا کہ آپ کے شہر میں چینے ملتے ہیں مولانا عثمانی نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں تمہیں وہاں بافر مقدار میں ملیں گی مولانا کا بیان ہے کہ میری انگلی پکڑے مسجد نبوی میں میر ساتھ آیا اور ٹھٹک کر رہ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کو دیکھا اور مسجد کے دروازے کو اور فرمایا کہ بابا یہ دروازہ اور روزہ بھی وہاں ملیں گے تو میں نے اس سے بتایا کہ اگر یہ وہاں مل جاتا تو میں نے یہاں کیا کرنے آنا تھا لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا میری انگلی چھوڑ دی بابا تم جاؤ اگر یہ نہیں ملے گا تو میں ہرگز اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا بوکھا رہوں گا پیاسا رہوں گا اس دروازے کو دیکھ کر اپنی بوک اور پیاس بجاتا رہوں گا جس طرح آئے تک بجاتا رہا ہوں یہ کہہ کر بچہ رونے لگا اور میں بھی رونے لگا اللہ پاک ہر مسلمان کے دل میں ایسی محبت پیدا کر دیں جیسا کہ اس بچے کے دل میں تھی آمین وڈیو پسند آئی تو وڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا وڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ